اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے قرآن پاک کا کور میں نے سوچا رمضان ہے تو چلو اس میں ہم یہ بنائیں گے تو اچھا بھی لگے گا اس طرح کا دیزائن بنائیں گے سمپل بھی ہے جلتی بن جائے گا تو یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ اس کی میں نے جو چڑائی ہے اس حساب سے میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا یہ ہم لمبائی میں بنائیں گے اور پھر جیسے اوپر کور چڑھاتے ہیں اس طرح کا ہم یہ کور بنائیں گے تو میں آپ کو سٹارٹ سے بتاتی ہوں کیسے میں نے شروع کیا ہے سب سے پہلے آپ کو جتنی چین چاہیے آپ اتنی چین بنا لیں جتنی لمبائی چاہیے تو آپ اتنی بنا لیں چین سمپل چین جو بنانی سے کھائی تھی میں نے آپ کو بس اس طرح کی چین بنا لیں اچھا ایسے چین بنا لیں ٹھیک ہے یہ تو ابھی میں نے چھوٹی سی بنائی ہے کہ جلتی سے ختم ہو جائے پھر میں آپ کو ڈیزائن دکھاتی ہوں سٹارٹ کیسے کرنا ہے سٹارٹ میں چین بنا کے پھر یہ دو چین چھوڑ کے تیسری میں میں نے ہاف ڈبل کوچت کر دیا اس طرح سے ہر چین میں ایک ایک ہاف ڈبل کوچت کرتے جائیں یہ پہلا سٹیپ ہاف ڈبل کوچت سے ہوگا پھر آکے سے دیزائن شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آرام سے دیکھنا ہے کہ آپ کو سمجھ آسکے اور آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ رمضان میں آپ کو میں کیا سکھا ہوں زیادہ سے زیادہ جو آپ سیکھ سکیں ٹھیک ہے اور آپ کا دل کرے کام کرنے کا بھی اور یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتانے ہیں مجھے پہلا جو کور بنایا تھا یہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہے اس طرح ہاف ڈبل کوچت سے میں نے پہلی لائن بنا لیا ہے اب نیکسٹ ہم نے تین چین بنا لینی ہے تین واپس بنے اور یہ پہلی تو چھوڑ دی ہم نے دوسری بھی پہلی میں تو یہ تین ڈبل کوچت ٹھیک ہے یہ دوسری والی چین چھوڑ کے تیسری میں ہم نے ڈبل کوچت بنانا ہے ایک اور یہ دو اس طرح سے اب یہاں سے جو چین ہم نے چھوڑی ہے یہ والی ایسے داگہ ڈال کے یہ جو چین چھوڑی ہے اس میں سے نکال کے یہ دیکھیں ایسے پھر داگہ یہاں سے لانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ ڈبل کوچت بنانا لیں ایسے یہ ڈیزائن بنے گا پھر نیکسٹ یہ اگلی چین چھوڑ کے ایک چین چھوڑ کے دوسری میں ڈبل کوچت اور تیسری میں بھی ڈبل کوچت دو ڈبل کوچت بنانا ہے اس طرح ایک چین چھوڑ کے یہ دیکھیں میں نے ایک چین چھوڑی ہے اور دو ڈبل کوچت پھر واپس مڑ کے اس جگہ جو چین چھوڑی ہے ہم نے اس میں ایک ڈبل کوچت کر لینا ہے بہت ہی آسان ڈیزائن ہے اور اتنی ہی جلتی بنتا ہے تو ضرور کوشش کر لیں اور مجھے دکھانا ہے اس طرح کا ڈیزائن بنے گا پھر آگے یہ ایک چھوڑ کے دوسری میں ڈبل کوچت اور اینڈ پہ پھر ڈبل کوچت ایک اور واپس مڑ کے پھر جو چین چھوڑی تھی اس میں ایک ڈبل کوچت کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے آئیے والا تو آپ کو سمجھ آگے آگے اب آپ نے نیکسٹ کیسے لینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک پورا کر کے پھر تین چین لیں اس طرح سے تین چین لے کے واپس اور یہ پہلی چین چھوڑ دینا ہے ایک چین چھوڑ کے نیکسٹ میں ہم نے ڈبل کوچت پھر دوسرا ڈبل کوچت اور جو پہلے چین چھوڑی تھی اس میں ایک ڈبل کوچت بنا دینا ہے ایسے پھر ایک چین چھوڑ کے یہ والی ٹھیک ہے چھوڑ کے ہم نے نیکسٹ میں ایک ڈبل کوچت پھر دوسرا ڈبل کوچت اور جو چھوڑی تھی ہم نے چین یہ والی اس میں بھی ایک ڈبل کوچت بنا دینا ہے واپس مڑ کے تو اس طرح یہ اوپر لائنیں سی بن جائیں گی اور پیارا لگے گا یہ والا ڈیزائن اچھا یہ سارا اسی طرح سیم جتنا آپ کو لمبائی اس کی چاہیے ٹھیک ہے اتنا بنا لیں اس کے بعد آگے میں دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس پر کیسے چڑھانا ہے کس طرح جوڑنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اب یہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے اس سائد پر میں نے بارڈر بنا کے اس طرح سے بارڈر بنایا یہ دیکھیں اس طرح کا اور یہاں سے میں نے اندر سے اسے ایسے جوڑ دیا میں نے جوڑنا بھی دکھاتی دونوں سائیڈی سے جوڑ دیا اب اس سائیڈ پر میں بارڈر بنا رہی ہوں یہ والا تو بارڈر بھئی سیمپل بارڈر اس کے ساتھ اچھا لگے گا جو اچھا لگتا ہے پھر وہ ہی بنانا پڑتا ٹھیک ہے تو میں اس کا سیمپل بارڈر ہی بنا رہی ہوں تین چین اسی جگہ پہ ایک ڈبل کورچٹ دوسرا ڈبل کورچٹ اور آگے ایک دو اور تیسری چین میں سنگل کورچٹ سے جوڑ دیں پھر ایک دو تین ایک ڈبل کورچٹ پھر دوسرا اور پھر ایک دو تین تیسری چین میں جوڑ دیں اسے ٹھیک ہے اسی طرح آگئی ہے سارا بناتے چاہیں بس اس سائٹ سے بھی یہ وارڈر پورٹ ہوگا میں نے ایک سائٹ کر دیا دوسرا میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کرنا ہے ناپ کر لینا ہے ٹھیک ہے قرآن پاک کے ساتھ تو پھر اسی ناپ کے حساب سے میں نے ناپ کیا ہوا ہے تو میں اس حساب سے یہ کروں گی اتنا ٹھیک ہے یہ سیدھا سائٹا سوری یہ بلا سیدھا نا تو ہم ایسے کر کے کریں گے کہ پھر اسے الپا کر لیں گے ایسے رکھ کے اس کو یہاں سے اور پھر ایسے یہ ٹھیک ہے یہاں سے دھگا لیں اس طرح سے اس طرح سے اس لپس ٹیٹ سے ٹھیک ہے اس کو کرنے اور پھر اسے کار دیں یہ دیکھیں اب یہ والا بھی میں نے جوڑ دیا ہے تو اس کو سیدھا کر لیں ٹھیک ہے دونوں سائٹوں سے اس طرح آ جائے گا اور اس سائٹ سے بھی اس کو سیدھا کر لیں اس طرح اب ہم یہ جو سائٹ والی جگہ ہے اس جگہ بھی ہم نے سارا چاروں طرف میں یہ والا ہی بارڈر لگوں گی اس طرح کا تو میں بنا کر دکھاتی ہوں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں یہاں سے اس طرح سے یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی یہی تین چین بنا کے اور پھر دو اچھا یہاں سے پھر ہم دو ڈبل کورجت لیں گے اسی جگہ سے ٹھیک ہے یہ والا اس طرح سے اور ایک اور ڈبل کورجت لیں گے پھر اسی جگہ پہ ایسے ٹھیک ہے اور اس کو آگے اتنا فاسطہ چھوڑ گئی یہاں پہ سنگل کورجت سے جھوڑ دیں گے اور پھر اسی طرح کا سارا ڈیزائن چاروں سائٹ پہ آ جائے گا اچھا یہ اب کمپیٹ ہو گیا دیکھیں اس کے چاروں کونوں پہ میں نے اس طرح بارڈر بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ درمیان میں ہم یا ڈوری بنا لیں گے یا پھر آپ کا جو دل کرے ایسی چھوڑ دیں آپ پہ ڈوری اس کی بنا لیں یا چین میں نالے ٹھیک ہے تو میں نے ایک تو یہاں پہ لگا لی ہے اب اسی طرح آپ نے لگانا کیسے ہے درمیان میں آپ نے یہ پہلے چڑھا کے قرآن پاک پہ پھر آپ نے اس کناب کرنے درمیان کون سا ایک ہے تو جو درمیان آتا ہے وہاں پہ آپ نے اس طرح سے جیسے یہ میں نے لگائی ہے اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ ہی دوسری چین میں اسی طرح کناب کر کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایسے لینا ہے ایسے اور چین بنا لیں ان دونا کی یہ بھی ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ چار ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ اگر اس کی چین بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتی ہیں میں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اگر دوری بنانی ہے تو دوری بنانے ٹھیک ہے بس اسے مروڑ کے اور سیری سیمپل سی دوری بنانے یہ ایسے بنیں گی آپ کو جو زیادہ پسند ہے وہ کر لیں میں سیمپل چین بنا رہے ہیں اس طرح ساری یہ چین بنا لے آگے یہ دیکھیں جی بن گیا ہے اس طرح کی دوری میں نے بنا لیا ہے اور اب میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے آپ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ سے یہاں سے ایسے یہاں سے چڑھا لیں اس کو اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے آ جائے گا دوسرے سائٹ سے بھی ایسے ہی کر لیں یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی اس طرح ٹھیک ہے تو یہ ایسے آ گیا اس سائٹ سے بھی ایسے ہی کر لیں اس طرح ہی کر لیں اس طرح ہی کر لیں اور درمیان میں آپ یہ دوری بھی رکھ سکتے ہو ایسے ایسے اور اب مجھے بنا کے دکھائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ پسند آئے تو کمنٹ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ